دیکھیں یہ وقف کا جو معاملہ ہے خاص کر ٹکیہ پاڑا کے اندر تھوڑا مہدان سے لے کے ٹکیہ پاڑا تک یہ جو جائدادیں ہیں اس میں تو جو بھی معاملہ تا جو اُبھر کے آئے ہیں ہم لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ وہ تمام تر جائداد جو ڈیسپیوٹ متنازہ حالات میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیکہ ہے کہ وقف ہے ہماری ذاتی خواہش ہے ہمارے تمام تر ساتھی ائی چاہت ہوئی کہ اللہ کرے یہ وقت تاکہ اس کا فائدہ قوم کو پہنچے ہماری مساجد اور مدرسے کو پہنچے ہماری دلی درسگاہ ان فنڈ سے ترقی کرے اور اگر آپ کہیں گے کہ اچھا یہ جائداد صرف ایک گلی کے اندر دو چار مکانہ تک محدود ہو گئے یہ جو مشن چلنا ہے کہ کیا پڑا میں ایسے بہت سارے مکانہ تھے جو وقف ہیں چاہے وہ وقف اللہ ہوں یا وقف اللہ ہوں تو اگر مشن کو آگے بڑھانا ہے تو اسی دھنگ سے مل بیٹھ کے تاکہ ان تمام جائداد کی آمدنی صرف ایک مسجد تک ہوں رہے ہیں بہت سارے ایسے مساجد ہیں کہ جن کے امام اور معزن کی تنخواہیں بہت کم ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے امام اور معزن ہمارے معاشرے میں ہیں کہ بے لوس وہ لوگ ایسی مساجد کو جو اور علاقوں میں ہے جہاں ہماری آبادی نہیں ہے خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے اعظام پکارتے ہیں نمازیں ہوتی ہیں کیوں نہیں اس بند کو ایسے مساجد اور مدر سے جن کی آمدنی کلیل ہے چھوٹی ہے کم ہے ان آمدنیوں آمدنیوں کو ایک جگہ سا بیٹھ کے صرف ایک مسجد تک اس کا معاملہ کیا رہے ہیں وہ بڑی مسجدیں جہاں آمدنی کے ذرائع بہت ہیں اس آمدنی کے ذرائع کو بانٹ کر ایسی مسجد جہاں آمدنی کے ذرائع میں ہیں ان تک اس کیسی مسجد کو پہنچانا چاہیے ہیں آج آپ دوستوں میں جاوے دختر اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ ٹیو ہندوستان محمد سلیم صاحب ہے اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں مول کی کیا صورتحال ہے مول کے ساتھ ساتھ تھوڑا کے بھی حالات بہت اچھے نہیں ہے ابھی چند روز پہلے بارہ رہ بیول کے یہ خبر پھیل گئی تھی کہ جو جلوس نکالا گیا تھا اس میں پاکستانی جھنڈا تھا بی جے پی والوں کی یہ ساجش تھی لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا ایسے حالات میں یہاں پر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہ بیلڈنگ کا ماملہ ہے وقف کی جائداد ہے کیا ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹھیکا ٹیرینسی میں چلا گیا ہے دوسرا کا کہنا ہے کہ یہ وقف کی جائداد ہے اور پانچ منزلے اور پانچ تلہ تک یہ منزلے تک یہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے اس وقت تک کوئی کسی طرح کا تنازہ نہیں ہوا لیکن بیلڈنگ بننے کے بعد آج حالت ایسے ہے کہ کچھ لوگ ایک آدارہ بنا کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ illegal ہے اسی مردے پر ہم محمد سلیم صاحب سے بات کریں گے سلیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابھی ایک مردہ بہت مار پیٹ کی بھی نوبت آگئی تھی لوگوں کو دیکھا گیا اسکتال میں جاتے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چیز ہے کیوں ایسا ہوا دیکھئے ان دن لوگ جو ٹکیا پڑا کے حالات سے ہم لوگ بلد ہے ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کو نیچے نیچے دکھائنے اگر سچوچ ہم اپنی سماج اور اپنے محلے اور اپنے مستقبل کی بھلائی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سسلے کو بند کرنا ہوگا اور اپنے مر اپنے اندر سے جو بھوز اور کینہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں نے اپنے پال رکھا ہے اس کو ختم کر کے سماجی خدمت کے لیے ایک ساتھ ہوئی کے کام کرنا ہوگا قوم تب ہی آگر بڑھ کے آئے آپ کو ایسا نیچا مارک بیٹھ کے جاؤں پاچی سے بھی مستقبل کیا زاہر سی بات ہے دنیا میں جتنے بڑے چھوٹے فرسے ہوئے ٹیبل پر ہی آپ پاپس میں لوگ جب مل بیٹھتے ہیں تو کوئی اپنے اس کا حل نکل گاتا ہے تو آپ تو کیا لگتا ہے جو آج کا جو مسئلہ یہ ابھی چلا ہوا ہے وہ آگے کیسے کیا کروٹ لے گا کیا اس سے بھی محلق حالات پیدا ہوں گے یا مسئلے سے مراد آپ کا کیا یہ جو وقت کی جائدہ اور یہ جو عمارت تیار بھی مسئلی کے جو مسئلہ چلنا ہے دیکھیں یہ وقت سب کا جو معاملہ ہے خاص کا ٹکیہ پارک کرنے ہیں اور ہم میدان سے لے کے ٹکیہ پارک کرنے ہیں یہ جو جائدہ ہیں اس میں تو جو بھی معاملہ تاریو بھر کے آئے ہیں ہم لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ وہ تمام ترجیہ دار جو ڈسکو میں ڈسکو میں متنازہ حالات میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹکہ ہے کہ وقت پر ہماری ذاتی خواہش ہے ہمارے تمام پر ساتھ یہ چاہت ہوگی کہ اللہ کرے یہ وقت تاکہ اس کا فائدہ ہوم کو پہنچے ہماری ڈسکو میں ساتھ اور مدرسے کو پہنچے ہماری دلی دسگاہ ان پڑ سے ترقی کریں اور اگر آپ کہہ لے کہ اچھا یہ جائدہ صرف ایک گلی کے اندر دو چار مکانہ ساتھ مہدی ہو گئے یہ جو مشن چلنا ہے کہ کیا پڑ میں ایسے بہت ساری مکانہ چاہے وہ وقت پھول اللہ ہوں یا وقت پھول اولاد تو اگر مشن کو آگے پڑھانا ہے تو اسی گھنسے مل بیٹھ کے تاکہ ان ان تمام جائدہ کی آمدنی صرف ایک موزید تک ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے مساجد ہیں کہ جن کے امام اور موزین کی تنخواہیں بہت کم ہیں یہ اللہ کا قرم ہے کہ ایسے امام اور موزین ہمارے معاشرے میں ہیں کہ بے لاؤس وہ لوگ ایسی مساجد کو جو اور ہلاکوں میں ہیں جہاں ہماری آباتی نہیں ہے خدمت کرتے ہیں اللہ کے لئے اعظام کو کارتے ہیں نمازیں ہوتی ہیں کیوں نہیں اس بھنڈ کو ایسے مساجد اور مدر سے جن کی آمدنی کلیر ہے چھوٹی ہے کلم ہے ان آمدنیوں کو ایک جگہ سمجھ کے صرف ایک مسجد تک اس کا محاملہ کیا ہو رہے ہیں وہ بڑی مسجدیں جہاں آمدنی کے ذرائع ہو گئے ہیں اس آمدنی کے ذرائع کو مارٹ کر ایسی مسجد جہاں آمدنی کے ذرائع ہیں ہیں ان تک اس ریسورس کو پہنچانا چاہتے ہیں اور کسی ایک مسجد کو اگر یہ معاملہ ہے کہ بہت زیادہ واک کے معاملے سے لے کر یا اترادانی کے معاملے سے لے کر یا اچھنڈے کے معاملے سے لے کر ان مسجدوں میں بہت زیادہ آمدنی ہے تو جب تک ایک مطلب کیا چاہتے ہیں کیوں کہ مضبوط نمائنگی نہیں ہو سب کے سب کی اور سب میل بیٹھ کے لیے بیٹھیں گے تو اس طرح سے اس فنڈ کو ہم لوگ کام میں لگا سکتے ہیں ورنہ رہی ہے کہ دو چار باری کو انشانہ کر کے ہم کہیں گے ٹھیکہ ہے آپ کہیں گے کہ یہ موقف ہے تو اس طرح آئی میں دیکھیں ٹھیکہ پڑا جو مسلمانوں کی آبادی ہے اکسگیتی ہے اور زیادہ تار یہاں زمینیں ٹھیکہ کی ہیں کہ یہ صرف صرف ہوت کی زمین پر کنسٹرکشن ہماری مجبونی ہمارے مدد سے ہمارے مدد سے ہمارا تمدن یہ ٹھیکہ پڑا میں سکتا ہوتا ہے موسیقی مہادی ایک جو ہے یہ رہنا چاہتی جو ملک کے حالات ہیں اور سرکاریں جو ہیں ٹھیکہ زمین پر آپ کو قانونی حیثیت نہیں دیتی ہیں کہ آپ اس کو بڑھائیے چار تلہ بڑھائیے اپنے رہنے کے لیے آپ پانچ تلہ بڑھائیے بلکہ وہ سرکاریں ہو چاہے کارپوریشن ہو چاہے سرکار وہ خاموش ہو جاتی وہ بھی آپ کے مسائل کو سمجھتی ہے کیس ویس کرکے کبھی پینکٹی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے اس طرح سے اگرانی چاہتے ہیں اور جنہوں کی زمین اپنی ہیں وہ سینکشن کرا کے اگر ان کو جی پلچ ٹو یا فری کا سینکشن ملتا ہے تو وہ بھی پھول آر فائی میلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں تو یہ حالات ہیں اس حالات سے سمجھتا کرتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے اور تمام تل ایسی چادہ دیں جو وقف سے منسلک ہیں ان سارے جاہداروں کی اپنیسٹ کرکے ان کے جو بھی مالک مالک کے مکان بہر ہوئے ہیں ان کو بھولا کے سارے لوگوں کو سرجو کر رہنا چاہیے اور اس کا خرصہ کرنا چاہیے مرنہ ہمارے مولے سے کچھ لوگ اس نکر سے نکلیں گے وہ کچھ لوگ کے لائیں گے اس نکر سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ نوچ کے لائیں گے یہ بندل باٹ چلتا رہے گا کہ جتملیں گے وہاں جہاں کے لائے کہ وہاں تک یہ بری سے نہیں ہو وہاں کے حساب سے اوراں بخشیت سے بھی وقت کی جائرات ہے تمام جائرات یہ متعلق کر کے اس سے جو ہے پہلائے کام بے ابھی جو تنازہ چلا ہے میں خورے بڑا کی باتیں ہماری بہت بڑی یاد ہے ہم اپنے منتری میں سارے لوگوں کے کہنے کے باؤجیل بھی ہم اس مینات کو آج تک مقبل نہیں کرتا ہے بجا کیا جب آپ کی سپرستی ملتری کر رہے ہیں آپ کی سپرستی میر کر رہا ہے تو کہاں ہمارکا ہے زمین آج بھی گھاس کا ہے کچھ سے مرا پاہ رہتا ہے لوگ جب اس تمائی تلکوز میں جاتے ہیں بس آپ کے لئے میں کچھ میں پاؤں ڈوبار رہتا ہے تو وہاں پکتہ کو چھونا چاہیے اور اتنی بڑی جاتا ہے آپ ادگاہ کو رکھیں نا زمین پر اس کو کنسٹرکشن کر کے اے کوئی ایسا قومی معاملہ آپ حیدر آباد کو فال کیجئے آپ بیگلور کو فال کیجئے آپ مومے کو فال کیجئے کہ وہاں کے مسلمان کس طرح سے مقعید ہوکے اپنے ان ادھوے کاموں کو نئی شکل دے کر قوم کو آج جن باتوں کی ضرورت ہے ہمارے بچے اور بچیوں کو ضرورت خوبورت ہے ہمارے پاس جو اتنی بڑی جاتا ہے ہم سو کام دے گا میں مہا آپ جیسا کہ جاتے گا کے مدر میں ایک جگہ ہے جس پر جو ہے وہ کسی پروٹر کا کرزہ ہو چکا ہی طرح سے اور ڈگا والوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہمارے ہمارے پاس میں کچھ کمی رہی ہوگی یہ تو کوٹ کی فیصلہ دیا ہے یہ تو فیصلہ آپ نے اور ہم نے نہیں کیا ہے ادگا والے مبالک بات کی مستقل ہیں جو اس مکان پہ اپنا کلین بنا کر برسو کیس لڑتے ہیں اور لگنے کے بعد کبھی سمجھ جا رہا تھا کہ یہ کیس اچھا ہے کبھی سمجھ جا رہا تھا کہ یہ یہ ہر ایک میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا آخر آخر میں یہ فیصلہ آیا کہ ہم لوگ وہاں ہاں جاتے ہیں اور فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو ضرور وہاں ایک کمیٹی ہے اس فیصلے کو چینلنج کرنا چاہیے تھا چینلنج کر کے آئی پر میں جانا چاہیے تھا آئی پر کے بعد بھی جو کوٹ ہے وہاں کرنا چاہیے تھا اس تمہاری طور پر وہاں چھوٹی ملے انٹینگ بھولا کر پہ اتحلاج کر کے جو ہے انڈنسٹریشن کے لوگ ہیں ہم کے پاس اس تمہاری جو پہلے جانا چاہیے تھا کہ جب تک ہم لوگ کیس کے طرف جانے ہیں جب تک کوئی فیصلہ پڑے کوٹ کے طرف سے دینی آتا ہے کم سے کم سو بھی یہ کامیٹی کا ایک مسئلہ کے دینکل ہے جس کے لئے ماتویڈ بیوی گیس بیوکارو ہوسپٹیٹل اور تھانے تک گئے ہیں وہ ایک بیوی برسید کا جائرہ اس پر آپ کے کیا سوجیشن کیا رہا ہے کس طرح سویسپگی دیکھئے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے تو اس معاملے کو آگے اڑا دیا ہے مائمیر کی کمیشن سے شروع کر کے میمبر اپارلیمنٹ ایمیرے میرے وکھ بورڈ سب ہی جگہوں تک ان باتوں کو پہنچا دیا ہے اب قانونی طور پر اس کا استعمال دینا چاہیے سامنے والے جو لوگ اس میں رہتے ہیں ہماری کے مکان کے حیثیت سے یا کریادہ کے حیثیت سے زائزی بات جگہ کی قیلت ہے آج جہاں بھی مکان ملنہ چاہے وہ ٹھیکہ کا مکان ہو یا اپنی زمین کے مکان ہو وہاں جو پرانی کریادار ہوتے ہیں چونکہ ان کی فیملی بڑی ہو جاتی ہے تو جب جو کنسٹرکشن ہونے کے بعد دیکھا گیا کہ جن کے پاس دو کمرے ہیں وہ چاہ سے کمرے لیتے ہیں تو زائزی بات ہے کہ یہی لوگ وہاں کمرہ لے کر اپنے فلیٹ کو اور بڑا کریں کچھ کچھ نئے لوگ بھی آ رہے اور ماری کے مکان کی بھی فیملی بھائی ہوتی ہے وہ بھی اپنے مہم پارا تو اس کی آمدنی معاملہ اس کی آمدنی پہ ہے اس کے بننے اور نہیں بننے کا معاملہ نہیں ہے اس کی آمدنی ورک بوٹ تک ٹھیک ٹھیک پہنچنا چاہے اور سلسلے میں ورک بوٹ میں جو معاملہ ہے یا کرپوریشن میں جو معاملہ ہے جو جائز خیصلہ آئے گا خیراداروں کے حق میں ماری کے مکان کے حق میں یا ورکس کے حق میں ہم لوگ اس ویسے بھی ساتھ ہیں لیکن آپ اس سے جانتے ہیں ایک آدارہ بنا کے لوگوں نے چیلنج کیا ہے اور جب امارت بن رہی تھی ہونا چاہیے کہ امارت بن رہی ترمیہ آپ آئیے لیکن امارت بن رہی کے بعد آپ اس پر انجیکشن لیتے ہیں اور بوٹ سے جیسا کہ دیکھنے لوگ بھی نہ سنے کو ملائے تو وہ دموزشن کا اوڈر ملی ہے دیکھنے لوگ بھی نہیں ہے اور ہم brass وہ وہ دموزشن کا مہملا ہے بہت سارے مکھانات پر دموزشن کا مہملا ہے کئی دموزشن میں توyez تمام ہو کے اس پر خلاج دیا جاتا ہے کئی تو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ عضوبر پڑے جاتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ادھورا یہ معاملہ نہیں پڑھا رہے بلکہ اس پر معقول فائن لگا کر اس کی آمدنی کو وقت بھوٹ تک پہنچ پہنچ آیا جائے تاکہ جس مرسید کے سلسلے میں یہ پیسہ جانا چاہیے وہاں سے میں نے تو سنا ہے کہ مالک مکان کنسٹرکشن کے نام پر مطولی سے وقت بھوٹ سے اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہے رہا تک قائم کر کے مسجد کو دونیشن بھی دیا ہے اب یہ بات ہے کہ دونیشن 5 سپیہ ملنا چاہیے یا 50 دویاں ملنا چاہیے یا ملوکن بھوٹ کے تک بہت شکریہ سلیم تھا ہمارے ساں پاسکت کرنے کے لئے یہ سلیم تھا بہت اچھی تجلریز رکھیے سلیشن دیا ہے کہ میل بیٹھ کر اس مصرے کو حل کر لیا جائیں مار پیٹ سے کوئی بھی دسلے کا حلے نہیں کرتا ہے